السلام علیکم آج ہم بات کریں گے محرم کے بارے میں اور یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے محرم اسلامیک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہوتا ہے اور اسے بہت پاک مانا جاتا ہے محرم اسلامیک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور یہ بہت سے لیسنز اور سیکھ دیتا ہے یہ مہینہ ہمیں اپنی زندگی میں ڈسپلن اور خود سے جواب دہی کی امپورٹنس سکھاتا ہے تو ہم محرم کیوں مناتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اس مہینے کی امپورٹنس اسلام کے اتحاس میں ہے خاص طور پر کربلا کی لڑائی میں کربلا کی لڑائی اسلام کے اتحاس کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور اس نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے کربلا میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے شہادت دی ان کی شہادت نے اسلام کو ایک نیا راستہ دکھایا ہم ان کی قربانی سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں سچائی اور انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے رہنا چاہیے چاہے کتنی بھی مشکلیں کیوں نہ آئیں امام حسین نے ہمیں دکھایا کہ سچائی کے راستے پر چلنا کتنا امپورٹنٹ ہے ہم محرم سے کیا سیکھتے ہیں یہ مہینہ ہمیں خود کو جانچنے اور صدھارنے کا موقع دیتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ مہینہ ہمیں اللہ کے قریب لاتا ہے ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو صدھارنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اپنی غلطیوں کے لیے معافی مانگتے ہیں یہ مہینہ ہمیں خود کو بہتر بنانے کا موقع دیتا ہے امام حسین کی شہادت ہمیں انصاف، رحم اور ایمان کی سیکھ دیتی ہے ان کی قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیشہ سچائے اور انصاف کا ساتھ دو اب ہمیں محرم کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے اس مہینے میں ہمیں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کو یاد کرنا چاہیے اور سب سے ضروری ہمیں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کو یاد رکھنا چاہیے ان کی شہادت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیشہ حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں ہمیں ان کی زندگی سے حمد لینی چاہیے اور اپنے اندر انصاف اور سچائی کو بڑھانا چاہیے ہمیں ان کے بتائے راستے پر چلنا چاہیے محرم میں آشورہ کے دن روزہ رکھنا بہت بڑا کام ہے روزہ ہمیں خود پر کنٹرول اور ڈسپلین کی اہمیت سکھاتا ہے اس کے علاوہ ہمیں غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے چیارٹی دینی چاہیے اور سب کے بیچ بھائی چارے کا میسج پھیلانا چاہیے یہ مہینہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے اور سماج میں بھائی چارہ بڑھانے کا موقع دیتا ہے ہمیں محرم کے مہینے میں اپنے آس پاس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے ہمیں اپنے سماج میں شانتی اور بھائی چارہ بڑھانا چاہیے ہمیں اپنی عبادت اور اچھے کاموں میں اور محنت کرنی چاہیے ساتھ ہی اسلامیک ٹیچنگز اور اپنے کلچر کو بھی بچائے رکھنا چاہیے ہمیں اپنے دھارمک اور سانسکرتک وراثت کو سنجونا چاہیے میرے پیارے دوستوں اس مہینے میں امام حسین کی شہادت سے سیکھ لیں اور انصاف، رحم اور سچائی کے راستے پر چلیں ہمیں ان کے بتائے راستے پر چلنا چاہیے اور سماج میں شانتی اور انصاف کو بڑھاوا دینا چاہیے اللہ ہم سب کو نیک راہ دکھائے اور ہماری زندگی خوشیوں سے بھر دے السلام علیکم محرم کا مہینہ ہمیں خود کو بہتر بنانے اور اپنی کلٹیوں کو صدھارنے کا موقع دیتا ہے ہمیں اس مہینے میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں اس مہینے میں اپنی زندگی کی کوشش کرنی چاہیے